بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حالیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو یہ پودینہ یوز کرتی ہوں رائتے میں دہی بلوں میں آج اس کے خوش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی یہ جو ہے پودینہ گاہوں میں ہمارے لگا ہوا ہے یہ وہاں سے میں نے توڑا ہے توڑ کے اس کے بعد میں نے اس کو آپ جو ہے دیکھیں اس میں سے جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں سے الگ کر لیا ہے اچھے طریقے سے اس کو ساف کر لیں یعنی اس میں کوئی گھاس وغیرہ نہ رہ جائے وہ بھی نکال لیں اس کے نیچے سے کچھ جو ہے جڑ سے نکل آئے ہیں پودینہ کچھ اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ آپ توڑ لیں پھر اس کے بعد آپ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے واش کر لیں کوشش کریں کہ آپ جو ہے ایک ڈنڈی الگ الگ اٹھا کے اس کو واش کریں کیونکہ اس میں اگر مٹی رہ گئی تو جب پودینہ خوشک ہو جائے گا تو وہ آپ کو اس کے اندر ہی مکس ہو جائے گی تو یہ بہت عجیب لگے گا تو اب یہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیا ہے چاہیں تو آپ لوگ بازار سے بھی مانگوا سکتے ہیں میں موسٹلی بازار سے بھی مانگواتی ہوں جب کبھی گھر میں اویلی بل ہو تو میں وہاں سے بھی توڑ کے اس کو خوش کر کے ڈرائے کر کے اس کو سیو کر لیتی ہوں جتنا عرصہ مرضی آپ اس کو سیو کر کے رکھا جا سکتا ہے یہ خراب نہیں ہوتا اس سے ہی ہوتا ہے کہ روز روز آپ کو جو پیسنے والا جھنجٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے چاہے آپ گرائنڈر میں پیسیں تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کونڈی ڈنڈے میں پیس دیں تو اس کو پیسنا بہت ہی مشکل ہے بھی مجھے تو یہ بہت مشکل کام لگتا ہے پیسنا یہ دیکھیں میں نے اس کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ ڈرائے ہو گیا پھر میں نے اس کی ڈنڈیاں جو ہیں وہ الگ کر لی پتے الگ کر لیے آپ چاہیں تو اس کی ڈنڈیاں بھی مطلب ساتھ میں اس کو پیس سکتے ہیں کبھی کبھی میں بھی پیس لیتی ہوں آپ بھی پیس سکتے ہیں کیونکہ جو ڈنڈیاں ہیں وہ بھی تو پودینے کا حصہ ہے اس کا پارٹ ہے الگ کوئی نہیں ہے بیسے بھی ہم نے واش کر لیا تھا موٹی ڈنڈیاں جو اس کی جڑیں تھی وہ ہم نے الگ کر لی یہ ہاتھ سے بلکل یہ تھوڑا بھی مطلب کچھ اس میں تھوڑی تھوڑی نمی باقی ہے تو اس وجہ سے ورنہ جیسے یہ میں نے ہاتھ میں مسلہ ہے اگر آپ اسی طریقے سے اس کو ہاتھ میں لے کر مسلیں گے تو بلکل اس کا باریک دیکھیں یہ جو اینڈ میں سفوف بن گیا ہے ہاتھ میں بلکل ایسا بن جائے گا میں موصلی یہ کہ آپ ڈنڈیاں سمیت میں اس کو سیو رکھ سکتے ہیں اور میں اس کے پتے الگ کر کے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتی ہوں باریک کر لیتی ہوں بلکل باریک نہیں کرتی تھوڑا باریک کر کے اس کو سیو کر لیتی ہوں اور جو جار آپ لیں گے وہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ وہ بلکل خوشک ہونا چاہیے اس میں پانی اس میں نمی نہیں ہونی چاہیے